کرناٹک کے مکہ منتری صدر امیہ کی مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں ایڈی نے مڑا سکیم میں منی لانچرنگ کے معاملے کے تحت معاملہ درج کر لیا ہے اس کے بعد مکہ منتری صدر امیہ پر گرفتاری کی تلوار لٹک رہی ہے اسی مددے کو لے کر ہمارے سمواداتا آنند کمار سنگھ نے بی جی پی کے ورش نیتا اور پورو کی اندریہ منتری شاہنواز حسین سے خاص بات چیت کی ہے اگر بات کرنے کے لئے بی جی پی کے ورش نیتا اور پورو کی اندریہ منتری شاہنواز حسین صاحب ہیں سر ایڈی نے ایف آئی آر درج کر لی ہے سی ایم کرناٹک کے اوپر ایڈی نے ایف آئی آر درج کی ہے سی ایم کرناٹک پہ موڈا سکیم میں وہ اب بچ نہیں سکتے ان کو اگر تھوڑی بھی نیتکتا ہے تو وہ ریزائن کرنا چاہیے نوکی کجریوال موڈل اپنا ہے کیونکہ وہ ایڈوین کجریوال جب سے انڈی ایلائنس میں آئے ہیں کانگریس کے لوگ انہی کو آدش مان رہے ہیں کہ جیل جا کر بھی وہ سرکار چلا سکتے ہیں تو جب یہ سکیم ہوا ہے اور اب ان کے پریوار کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم پلوٹ واپس کر دیں گے اب جب پکڑے گئے تو پلوٹ واپس کر دیں گے یہ ہونے والا نہیں ہے ان کو پلوٹ واپس کرنا بھی پڑے گا اور پلس سی ایم کی کرسی بھی جائے گی سر کچھ دیر پہلے ہی کانگریس نے بولا تھا کہ انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا تو ان کا ریزائن نہیں بنتا اب ایڈی نے بھی ایف آئی آر کر لیا اور وائف نے بھی ان کا بول دیا کہ پلوٹ ہم واپس کریں گے تو کیا لگتا ہے دونوں چیزیں ایک دوسرے کو انٹریکٹ کر رہے ہیں سر کانگریس کہتی کچھ ہے لیکن صدارہ مریعہ جی کی جو دھرم پتنی انہوں نہیں کہا ہے کہ وہ پلوٹ واپس کریں گے تو اس کا مطلب پلوٹ گربڑی سے لیا تب ہی تو واپس کریں گے تو اس کا جواب تو دے نہیں ہوگا ہم سے بات کرنے لئے شکریہ سر کامرمن مریج ڈھونڈیال کے ساتھ میں آنت کمار سنگھ نیوز انڈیا دلی